اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج مزیدار سے کچھ کھانے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کمپلیٹ ریسیپی تو نہیں ہے بس روٹین ہے ٹیلی روٹین میں جو آج کل بکرائید کے بعد کھانے بنتے ہیں خاص طور پر بیف ہے مٹن ہے اس کی ڈیشز تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اچار گوش اچار گوش کے لیے میں نے ایک پیاز لی ہے زیادہ نہیں لی ہے اس کو ہلکا سا میں فرائی کر لیا ہے اس کے بعد میں نے بیف لیا ہے ون کےجی اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں آپ کٹ کر لیجیے واش کر کے رکھ دیا تھا چھنی میں اس کے بعد میں نے ادرکلسن کا پیسٹ ایٹ کر آئے گے ٹو ٹیبل سپون اور اس کو اچھی طرح سے ہم ادرکلسن کے ساتھ میٹ جو بھی میٹ ہو آپ کا چکن مٹن بیف اس کو بھونے پکانے سے پہلے تو کوئی اسمین نہیں آتی کھانے میں تو گوش کو اچھی طرح ادرکلسن کے ساتھ میں نے بھون لیا ہے یہاں پر میں نے دہی لے لیا ہے دہی میں ایک چمچا میں نے پسی لار میچ اور نمک آپ کو نظر آرہا ہو کر ڈال کے مکس کر لیا ہے اور شان کا میں اچار گوش مسالہ لوں گی وہ ٹو ٹیبل سپون ایٹ کروں گی شان کا مسالہ مجھے اچھے لگتے ہیں بلکل صحیح ان کا ذائقہ اور خوشبو آتی ہے کھانے میں ڈالو تو تو ٹو ٹیبل سپون اچار گوش مسالہ ڈال کے دہی میں مکس کر کے اب ہم گوش جو ارزار کرسن میں بھون لیا ہے اس میں مکس کریں گے اور اس کو پکائیں گے دہی میں اچھی طرح سے مسالہ کو مکس کر لیے جائے اور پھر گوش میں ہم اتنی دیر اس کو بھونیں گے کہ یہ آئل الگ ہو جائے مسالہ الگ اور پھر پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے کوئی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے یہاں پر مسالہ بچا تھا تھوڑا پانی ڈال کے تمام ساف کر کے میں نے ایٹ کر لیا ہے اب اس دہی کے ساتھ جو بھی مسالہ اٹ کر آیا ہے ہم اچھی طرح بھون کی اور دو گلاس پانی ڈال کے اس کو پکنے رکھ دوں گی تاکہ گوش گل جائے اچھا خاصا گل جائے گا یہ تو پھر اس میں ہم ٹاماتر کا پیسٹ اٹ کریں گے اچھا ٹاماتر کا پیسٹ بنانے سے پہلے اس کے جو چھلکے الگ کرنے کے لیے پہلے آپ ٹاماتر کو جو ہے تھوڑے سے گرم پانی میں ڈالے اور پھر اس کو تھنڈے پانی میں ڈالے تو ان کے چھلکے ہٹ جائیں گے تو چھلکے ایزی لی ہٹا دیں ریموف کر دیں اور پھر اس کا پیسٹ پنا کے آپ اٹ کریں یہاں پر گوش گل گیا ہے تو ہمیں ٹاماتر کا پیسٹ بنا لوں گی تو اسی طرح سے میں نے کرا تھا ان کو چھلکے ہٹا دیے تھے اور ٹاماتروں کا جو ہے پیسٹ بنا کر اب میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھئے چھے ٹاماتر کا پیسٹ ہے پیاز نہیں زیادہ ڈالیے ٹاماتر اور دہی ڈالا ایک اب دہی تھا اور یہاں چھے ٹاماتر تھے اب اس کو اتنی دیر پکائیں گے بلکل پھنچ جائے ڈرائے ہو جائے پھر مرچے ہری مرچوں میں آپ تھوڑا سا چار مسالہ جو وہی پیکٹ کا تھا اس میں آپ ایک اسپون لیں اور لیمن ایک لیمن چھوڑیں اور اس کے ساتھ مکس کر کے مرچوں میں بھریں اور گویٹ کر لیں مرچوں میں بھرنے والا کلپ سوری مجھ سے ریکارڈ نہیں ہو سکا مس ہو گیا کلپ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تو یہاں پر صرف اینڈ میں میں آپ کے ساتھ دکھاؤں گی کہ یہاں پر مزیدار سا ہمارا چارگوش ریڈی ہو گیا ہے مرچے ڈال کے میں نے دم پر رکھ دیا تھا کتنا پیارا کلر آیا ہے خجبو اور ذائقہ بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھا تھا تو ویڈیو کیسی لگتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور بھی بہت ساری مزیدار سی میرے چینل پر تمام کباب وغیرہ کی سیخ کباب گولہ کباب یا یخنی پلاو شامی کباب تمام کمپلیٹ ریسپی ہیں ڈسکریپشن میں آپ کو سب لنک مل جائے گا اور آپ چینل کی پلی لسٹ ہیں ویڈیوز ہیں وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں بن رہا ہے یخنی پلاو بہت ہی مزیدار سا بیف کا یخنی پلاو کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے چکن کا مٹن کا تو بنتا رہتا ہے لیکن بیف میں جو خوشبو اور ذائقہ آتا ہے تھوڑے سی اگر آپ چکنا گوش جالیں تو اور مزی کا بنتا ہے اور یخنی پلاو کے ساتھ شامی کباب نہ ہو تو پھر لگتا ہی نہیں ہے کہ پھر کمپلیٹ کھانا کھایا آپ نے تو یہاں پر ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں میں شامی کباب شامی کباب کو یہاں میں گل گئے ہوں تھوڑا سا تھنڈا کر رہی ہوں تھنڈا کرنے کے بعد اس کو پیس کے اور ہم اس کو کباب بنا کے پھر فرائی کریں گے جب تک یہ ہمارا جو پلاو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے پانی یخنی اس کی جو ہے درائی ہو جائے گی تو پھر اس کو دمپے رکھنے کے رائز دیکھیں کتنے اچھے ہو گئے ہیں اس کو تقریباً میں نے آدھر سے پون گھنٹا بھی ہویا تھا رائز کو اور پھر ہلکی تھوڑی سی پیاس فرائی کر کے گرم اور پھر گوش جا رہا تھا یخنی کا اس کو بھون کے یخنی ڈال کے پھر رائز ڈال دیا تھا تو کمپلیٹ ریسپی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں آپ کے ساتھ تھوڑا بہت شیئر کر رہی ہوں کمپلیٹ ریسپی بار بار نہیں شیئر کر رہی کیونکہ بہت ٹائم لگتا ہے اور ریڈی میں تمام ریسپی شیئر کر چکی ہوں تو یہاں پر میں شامی کباب کا مسائلے کو پیس رہی ہوں یہ ہے براؤن فوڈ پروسیسر اس کے ریویو کافی سارے میرے چینل پر موجود ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس مشین کا فل ریویو یہ دیکھیں ٹو سائٹس پر ایک ورک ہے یہاں پر ایک چھوٹا سمال جگ ہوتا ہے اور یہ بڑا چوپر کا ہے تو بہت اچھا جلدی سے اس میں فائن پس جاتا ہے یہاں پر ہے ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچیں ان کو بھی اور ایک پیاس کو لے کے تمام چاروں چیزوں کو میں نے چوپر میں چلا لیا ہے تھوڑی سی پیاس بھی میں کبھی کبار اٹ کر دیتی ہوں شامی کباب میں بہت اچھا ذائقہ آتا ہے تو یہ تمام چیزیں کباب چوپر میں میں نے چلا لی ہے تو بلکل بارک ہو جائیں گی تو کباب میں مکس ہو کے اچھی لگتی ہے موہ میں نیادی تھوڑا موٹا کاٹ کے ڈالیں تو بعض دفعہ بچے نہیں کھاتے وہ نکال دیتے ہیں تو یہ بلکل بارک ہو جاتی ہے یہاں پر ایک انڈا بھی میں نے اٹ کر لیا ہے اور تمام چیزیں اچھی طرح مکس کر کے یہاں پر بنا لیے کباب تو کباب ظاہریں بنتے ہیں تو پھر اچھے خاصے ہی بنتے ہیں ایک ساتھ تھوڑے تو بنتے نہیں ہیں کہ آپ نے د بز بارہ بنا لیے تو زیادہ کباب بنتے ہیں تو ہم اس کو فریز بھی کر دیتے ہیں اور جتنا اس وقت ضرورت ہوتی ہے کھانے کے وقت اپنے فرائی کر لیا جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑے سے کباب فرائی کر رہے ہیں جتنے اس وقت لنچ میں کھانے تھے ہمیں یخنی پلاو کے ساتھ اور باقی میں نے فریز کر دیے تھے تو بعد میں یہ دیکھیں کافی سارے ماشاءاللہ سے بن گئے ہیں یہ پانچے میں نے فرائی کر لیا ہے اور دیکھیں کتنے اچھے فرائی ہوئے ہیں ٹوٹیں بھی نہیں ہیں ایک میں نے باکس کے اندر ان کو بنا کے اور ایک آپ پلاسٹک آپ کے پاس شاپر وغیرہ اس کو کٹ کر لیجی اور پھر اس طرح لیئر لگاتے جائیں اور پھر پلاسٹک رکھیں تو یہ بہت اچھے فریز ہوں گے اور چھپکیں گے بھی نہیں آپس میں تو ہمیشہ میں اسی طرح فریز کرتی ہوں تمام کباب وغیرہ کی ریسپی جو ہیں اور کس طرح میں فریز کرتی ہوں تمام آپ کو مل جائیں گے میری ویڈیوز آپ ڈسکرپشن میں لنک آئے گا آپ آئی بٹن میں بھی مل رہا ہوگا آپ کو لنک تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مزیدار سا یخنی پلا اور شامی کباب ریڈی ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کل کوئی زیادہ ٹاپک نہیں ہے باہر جا نہیں سکتے کیونکہ کافی بارشیں ہو رہی ہیں تو بہت دنوں سے میں باہر نکلنا نہیں ہو رہا نہ کوئی وزرڈز ہو رہے ہیں نہ شاپنگز ہو رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ اس لیے کوئی نیو ٹاپک شیئر نہیں کر رہی گھر کی ڈیلی روٹین ہے جو ہم پکاتے ہیں کھانا وغی دیرا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند نہیں بھی آئی تو کمنٹ کر کے بتائیے کا کس طرح کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر اچھی لگتی ہیں تو انشاءاللہ کوشش کروں گی اسی ٹاپک پر ویڈیو زیادہ سے زیادہ بنائے آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وہی ٹاپک شیئر کریں جو آپ کو میرے چینل پر پسند ہیں باقی جب گھر میں رہتے ہیں اور گھر سے باہر نہیں جاتے تو یہی کام ہوتے ہیں گھر میں ک کھانا ہی بن رہا ہوتا ہے گھر کی روٹین صفائیاں اور دوسرے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو باقی کام مجھ اچھا نہیں لگتا اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو سیف کچن روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ملوں گی نیکس ویڈیو میں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ جب تک لیے اللہ حافظ